نمسکار خبرہ بھی تک دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریش خبر کی تہہ تک میں آپ کو ان اہم خبروں سے روبرو کرائیں گے جو آس سرکھوں میں رہنے والی ہیں الگ لگ راچیوں کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں بی جے پی کی ریلی ہونے والی ہے جیند کے اندر ہریانہ بی جے پی کی جن آشواد ریلی چھناف کے مدنظر اور اس ریلی میں مکہ منصری نائب سنگھ سینی شرکت کریں گے بی جے پی پردیش شدکش مہن لال کاشی بھی موجود رہیں گے اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آج کئی نیتہ الگ لگ پارٹیوں سے جنہوں نے استیفہ دیا ہے وہ بی جے پی کا دامن تھامیں گے آج بی جے پی میں شامل ہوں گے کچھ نیتہ ایک لبوے سٹیڈیم جیند کے لبوے سٹیڈیم میں ریلی ہونی ہے اور صبح گیارہ سالے گیارہ بجے سے اس کی شروعات کا وقت رکھا گیا ہے مکہ منصری نائب سنگھ سینی بھی ریلی میں شرکت کریں گے بی جے پی کے پردیش شدکش مہن لال کاشی بھی ریلی میں موجود ہوں گے جہاں ایک طرف بی جے پی کی اپلبدیوں کا سرکار کی اپلبدیوں کا ذکر کیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی بڑی بات یہ ہے کہ کئی نیتہ ہیں جو اس ریلی میں شامل ہوں گے بی جے پی میں بی جے پی جوائن کریں گے تو ریلی کی جو تیاریوں کی تصویریں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لگاتار الگ لگ زلوں میں بی جے پی کی طرف سے جن آشباد ریلیوں کا ایجن کیا جا رہا ہے اور ان ریلیوں میں مکہ روپ سے مکہ منصری نائب سنگھ سینی شرکت کرتے ہیں اور آج جین میں ہریانہ کا دل کہا جاتا ہے جین ہریانہ کے بلکل سینٹر میں ہے جین آج جین کی دھرتی پر اکلبوے سٹیڈیم میں صبح گیارہ بجے کا وقت ہے بی جے پی کی جن آشباد ریلی کا حالانکہ اسرائیلی کو لے کر ایک خبر یہ بھی چلی تھی کہ کندری گرہمتیا ہمیشہ بھی اسرائیلی میں شرکت کریں گے لیکن اس کو لے کر بی جے پی نیتا سنجاب ہٹیا کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا کچھ نہیں تھا ان کا کوئی کارکرم نہیں تھا اور وہ ایک اخوار نے چھاپ دیا تھا تو اس کے بعد یہ بات چل نکلی تھی جبکہ ان کے آنے کا کوئی کارکرم نہیں تھا مکہ منصری نائب سنگھ سینی ہی اسرائیلی میں شرکت کریں گے اور آج اسرائیلی کے بعد پھر مکہ منصری کا دلی دورہ رہنے والا ہے آج شام کو دلی دورے پر رہیں گے مکہ منصری نائب سنگھ سینی بی جے پی کے ورش نیتاؤں سے بھی ان کی ملاقات ہو سکتی ہے ملاقات کے دوران ظاہر سی بات ہے کہ ودہان سبا چناف پر چرچہ ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آج یا کل تک کیونکہ اس طرح کی تاریخ آئی ہے کہ ایک یا دو تاریخ تک بی جے پی اپنی لسٹ جاری کر دے گی امیدواروں کی ہریانہ میں ویسے بھی چناف کی تاریخوں میں بدلاو ہو چکا ہے اب پانچ اکٹوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے تو جین کی ریلی ہے آج اور پھر شام کو مکہ منصری دورہ کریں گے دلی کا اور دلی میں کندری منصریوں کے ساتھ یا بی جے پی کے ورش نیتاؤں کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہونی ہے پٹل بھی نہیں ہے پٹل ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سمواداتا دلی سے راجہ مکہ منصری کا دورہ بیسے تو لگاتار مکہ منصری دلی میں رہے ہیں کئی موقعوں پر ابھی کل پر سوئی میٹنگز میں رہے تھے لیکن آج کا کیا خاص دورہ ہے مکہ منصری کا کچھ سپیشل ہونے والا ہے آج بہت جانکاری ہے کہ دیر شام ایک بڑی بیٹھا دلی میں دیکھنے کو ملے گی بیٹھا دلی چل رہا ہے اور ابھی تک امیدوار کئی ایسی سٹیٹے ہیں جن کو لے کر امیدوار ابھی فائنل نہیں ہو رہا فائنل ٹچ دینے کے لیے آج مکہ منصری دلی آ رہے ہیں ایسے جانکاری ہے شام کو بڑی بیٹھا کے دیکھنے کو ملے گی بیٹھا کے پر بھاری ستیس پونیا چنان پر بھاری تک تمام جو بڑے نیتا ہیں وہ بیٹھا کے موجود تھے اچھا راجہ ایک بات اور بتائیں کہ بی جے پی کی جو کینڈیڈیٹس کی لسٹ ہے اس کو لے کر کیا امید کی جا سکتی ہے آج کل میں آ جائے گی لسٹ یا ابھی اور انتظار کرنا پڑے گا اب لکہ دیکھیں جو ہمارے پاس زانکاری ہے سترو کندسار کی دو تاریخ کے بعد یعنی کی دو ستمبر کے بعد بی جے پی آپ نے امیدواروں کی پہلی سوچی جاری کرے گی ایسے میں جو امیدوار فائنل ہوئے تھے کیونکہ سمیتھی کی بیٹھک ہوئی تھی بیٹھک کی اموندی کی ارسطہ میں ہوئی تھی جو جانکاری ہے کہ پینتالیس ناموں پر مہر لگ گئی تھی اچھا اور ابھی ان پینتالیس ناموں میں سے کئی ایسی سیٹے ہیں جہاں پر ویجے پی امیدوار بدلنے جا رہی ہے امیدواروں کا جو ہے جو ہے الگ پہنا کئی جو پینل پر تیار کیا گیا تھا چناؤ سمیتھی کہ ایک دن بعد بیٹھک دیکھنے کو ملی تھی پورا دن یہ بیٹھک چلی تھی تو کئی جگہ بیجے پی اپنے امیدوار بدلنے جاری ہے اور کئی جگہ جو سٹنگ بیدھائک ہے منتری ہے ان کی ٹکٹو پر بھی گاز گر سکتی ہے تو اس کو لے کر لگاتار جو دلی میں ہیں بڑا منتھن دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں جو جانکاری ہے دلی میں چل رہی تھی چار دن تک یہ بیٹھک چلی بڑا منتھن ہوا اور آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس کی طرف سے چرچہ کی جائے گی منتھن کیا جائے گا ہریانہ میں ویدان سبا چناف کے ٹکٹوں کو لے کر لگاتار یہ چرچہ ہوتی رہی ہے کانگریس نے تاؤں کی طرف سے اس دوران کئی باتوں کا ذکر کیا گیا یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیں راجس سبا یا لوگ سبا سانساد ان کو چناف نہیں لڑبایا جائے گا ویدان سبا کا جو لوگ پارٹی کے صدق سے نہیں اور ٹکٹ لینا چاہتے ہیں اور پھر ٹکٹ کے ساتھ ساتھ پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی ٹکٹ نہیں دیا جائے گا نئے لوگوں پر ہو سکتا ہے کہ زیادہ بھروسہ نہ کیا جائے دو ستمبر کو کندری چناف سمیتی کی بیٹھک ہونیا کانگریس کے اندر اور راجہ پٹیل ہمارے ساتھ ہیں ڈلی سے ہمارے سمواداتا لگاتار ایک بیٹھک پر ان کی نظر تھی راجہ چار دن کے اس منتھن کے بعد کیا کچھ نکل کر آیا ہے کانگریس کی طرف سے اہم باتیں ہیں کیا امرت نکلا ہے چار دن کے منتھن میں چار دن ہو چکے ہیں کانگریس کی سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک لگاتار جاری ہے اور آج بھی دوپہر میں سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک دیکھنے کو ملے گی آج پانچوا دن ہے سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک کا کل ہماری پروہاری دیپک بابلیاں سے بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ تیس سے پیچیس جو چیٹے ہیں ان پر پینل دیار کر لیا گیا ہے ان پیچیس چیٹوں میں کئی ایسے چیٹے ہیں جن پر سنگل نام کئی چیٹوں پر ڈبل نام اور کئی چیٹوں پر تین ناموں پر پینل تیار کر لیا گیا ہے باقی جو بچیس چیٹے ہیں ان پر آج جو کل یعنی کی سکریننگ کمیٹی کی جو بیٹھک ہے وہ اگلے دو دن اور چلے گی ایسی جانکاری ہریانہ کانگریس کے برباری دیپک بابلیاں نے کی ہے انہوں نے یہ بھی جانکاری جئے کہ ہم امیدواروں کو لیکر جلدوازی نہیں کریں گے ہمارا جو ٹارگیٹ ہے بزبوت امیدوار ڈراؤن ملتارنہ اور چتا امیدوار تو ایسے یہ لگاتار سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں ہم سٹنگ بیدھائکوں کی بات کریں تو کانگریس کے صحیح کئی جو سٹنگ بیدھائک ان کی تپے بدلی بھی سکتی ہیں اور کئی بیدھائکوں کی پوپومنس کے ادھار پر ٹکٹ کٹ رو سکتی ہے اس کو لیکر بھی لگاتار سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک میں چرچہ ہو رہی ہے محلاؤں کی بات کریں محلاؤں مکاروں کو لیکر بھی لگاتار سکریننگ کمیٹی میں چرچہ ہو رہی ہے کہ جو بھی آبیدن آئے ہیں محلاؤں کو کتنی بھاگیداری رہے گی یوگاؤں کی بھاگیداری رہے گی تو اس کو لیکر لگاتار بیٹھک میں چرچہ ہو رہی ہے وہیں گراؤں پر جو سروے ہوا ہے سروے کا بھی ادھار سکریننگ کمیٹی کے بیٹھک میں رکھا جا رہا ہے کیونکہ کانگریس کی طرف سے بھی سروے کرائے گیا ہے سبھی نبھے کی نبھے بھی رانسوا سیٹوں میں تو ایسے میں جو امیدوار ہیں ان کی سروے میں کیا ریپورٹ ہے کیا نیگٹیو ریپورٹ ہے تو کس طریقے کی نیگٹیو ریپورٹ ہے ان سبھی محلاؤں کو لے کر لگاتار سکریننگ کمیٹی کے بیٹھک میں چاہتے ہیں شکریہ راجز پوری جانکاری بات چیت کے لئے تو کل اور آج بھی کانگریس سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک ہوگی اور کل کانگریس کے اندرے چناف سمیتی کی بیٹھک ہونی ہے خبر اس طرح کیوں مل رہی ہے کہ کماری سیل جاپی اپنے جو سمرتھکے اپنے امیدوار ہیں جو ان کی طرف سے دعویداروں کی لسٹ ہے ان کے سمرتھکوں کی لسٹ ہے وہ آج ام آکن کو دیں گی جو اسکریننگ کمیٹی کے ادھاکش ہیں اور اس کے بعد پھر ایک بار پھر سے دوبارہ سے سیٹو پر ریویو ہوگا کانگریس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم جتاؤ اور ٹکاؤ امیدواروں کو ہی چناف کے میدان میں اتاریں گے اب دیکھنا ہوگا کہ کانگریس کی جب لسٹ آ جائے گی تو پھر کانگریس پارٹی کے اندر کیسا محول رہتا ہے اور بی جے پی کی جب لسٹ آ جائے گی تو بی جے پی میں کیسا محول رہتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہماشل پردیش کی ہماشل میں بھی راجنیت ایک محول ہماشل پردیش میں اب پنچائت اپچناف کی گھوشنا ہو چکی ہے 29 ستمبر کو 142 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائے راجی چناف آیوگ نے شیڈول جاری کر دیا ہے سیسو اور بگہرہ وارڈ میں زلہ پریشت سدستے کے لیے بڑا چناف ہے دونوں زلہ پریشت میمبرز نے جتائی ویدہان سبہ اپچناف پنچائت پردہان وارڈ سدستے بی ڈی سی میمبر کے لیے اپچناف ہونا ہے تو اس کی لسٹ بھی آ چکی ہے شیڈول بھی آ چکا ہے اور ہماشل میں ایک بار پھر سے ہماشل میں بھی چناف کو لے کر ماحول گرمانے والا ہے ایک جولائی دو ہزار چوبیس ترک اٹھارہ سال کے آئیو پورے کرنے والے یوہ بھی اس چناف میں ووٹ ڈال سکتے ہیں گیارہ سے تیرہ ستمبر تک نامنکن کی پرکڑیا چلے گی ہماشل پردیش میں چناف کو لے کر تاریخیں آ چکی ہیں انتیس ستمبر کو ایک سو بیالیس سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے پنچائے تو چناف کی گھوشنا ہو چکی ہے اور اس کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے ہماشل پردیش کی اگر بات کی جائے تو ایک بار پھر سے ہماشل پردیش میں ماحول گرمانہ والا ہے چناف کے لیے حد سے راج نرواشن آئیوگ ہماشل پردیش کی طرف سے پنچائے تیرہ سنستاؤں کی ایک سو بیالیس پدوں پر سوچنا جاری کر دی گئی ہے سوچنا جاری کر دی گئی ہے اور زلہ پریشت کے نرواش سدستے کے ودہان سبا سدستے چنے جانے کی وجہ سے جو پتخالی ہوئے اس پر بھی چناف ہونا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پرتیاشی اکشک ہیں جو چناف لڑنا چاہتے ہیں وہ اٹھارہ ستمبر دوہزار چوبیس تین بجے تک دوپہر تین بجے تک اپنا نامنکن پتر واپس لے سکتے ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ ستمبر تک نامنکن داخل کیے جائیں گے سولہ ستمبر کو ان کی جانچ ہوگی سکوٹنی ہوگی اور یہ جو پنچائت کے چناف ہونے بلاسپور میں چمبہ، حمیرپور، کانگڑا، لاہل اسپیتی، کننور، کلو، منڈی، شملہ، شنمور، سولن، اونا یہاں پر ہونے ہیں پردیپ تھاکور ہمارے ساتھ ہمارے ویورو شملہ جڑے ہوئے ہیں زیادہ جانکاری کے لئے پردیپ ہیماچل پردیش میں پنچائت کے چناف کتنی اہمیت رکھتے ہیں اور اس بار جو چناف ہونے اس میں کیا کچھ خاصیت ہے اس سے کتنا محل گرمانے والا ہے راجنیتی، ہیماچل کی راجنیت پر یہ کیا اثر ڈالتے ہیں بلکل دیکھئے ایک سو بیالی سیٹے ہیں جس کے لئے ایک چناف ہو رہا ہے تو ایسے میں کافی سنکھا یہ بنتی ہے اور عمومن ہم جب بھی ایک چناف ہوتے ہیں تب بھی ہی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر چناف ہو رہے ہیں وہ تو وہاں پر راجنیتی گل بھی سکریہ ہو جاتے ہیں اور اس میں نا پارٹی اپنے سر پر کو یادکاری پرکیاشی اتارتے ہیں کہ اول جیلا پریشت کو چھوڑ کر باقی جو پنچائیت پردھان ہیں پردھان ہیں بیڈی سی میمبر ہیں اور بارڈ سرسیاں ہیں وہاں پر اپنے سر پر چناف لڑا جاتا ہے لیکن پارٹی بڑی سر زور وہاں پر چناف لڑتے ہیں اور کشیس تو ہے راجنیتی کی دلوں کی سکتی ہے کہ ان کی بیچار دھاراتی لوگ جیت کر زیادہ آئیں تو اس لیے سیریس لی لیا جاتا ہے اور ایک سو بیانی سیچیں جو اس بار گھوچنا جاری کر دیا ہے ایک تو سیسو بارڈ ہے یہاں سے انورادہ رانہ جیلا پریشت تو بیڈان سوا چناف جیت کا بیڈان سوا پہنچی ہے تو یہاں پر کانگرس کی کوشش رہ گی کہ یہاں بالا جیلا پریشت اور اسی طرح سے جانپور میں جو جہاں سے رنجیت رانہ چناف جی کہے ہیں یہاں سیٹ ہوئی ہے تو یہاں بھی کانگرس کی کوشش رہ گی لیکن جب پہلے چناف جیتے ہیں تب وہ بھی جیتی کے تھے لیکن دوران وہ کانگرس میں آگئے تھے اور اب کانگرس جو ہے وہاں سے کانگرس کی کوشش رہ گی کہ اس سیٹ کو بھی اس کے ساتھ جو پی ڈی سی اور پردھان اوپردھان اوپردھان یا بی جے پی وہ اپنے نستر پر چناف لڑیں گے نظر اوپر زور جاری ہوا ہے میں گیارہ سیٹمبر سے لے تیرہ سیٹمبر اٹھارہ سیٹمبر کو نامنکر پاپز لیا جا سکتا ہے اور اوپردھان سیٹمبر کو چناف ہونے صبح آٹھ وجے سے لے چار وجے تک اور اوپردھان اور بارد میمبر جو متگڑنا ہے وہ دن چام کو ہو جائے گی اور جو پرشد ہے اور پیٹی ہے ان کی متگڑنا اگلے دن ہوگی اور کھان لے ہوگا وہاں پر ان کی جانی ہے تو جب جو پنچائی چناف ہوتے ہیں دلچس ہوتے ہیں ان کو بھی کافی مرد سے لیا جاتا ہے باکہ اگلے سال عام چناف ہونے ہیں پنچائیوں کی لیکن اس سے پہلے ہمارچل میں جو پنچائیت کی ہے یا جو پنچائیتی راستانستائیں ہیں تو یہ بھی کافی پنچائیت کے چناف میں یہ تو ہے کہ ہر جگہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سمبل نہیں ہوتا ہے تو کیا بڑے نیتا پردیش کے وہ چناف میں پرچار وغیرے کیلئے نظر آئیں گے کیا یا ہوتا ہے ایسا ہمارچل میں بلکہ دیکھئے عمومن بڑے لیڈرز چاہے مقصد منتری کی بات کریں یا باقی جو سینیلیٹرز ہیں بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کی بات کریں تو اس طرح کی چناف میں پرچار میں نہیں جاتے ہیں عمومن لیکن جہاں انہیں لگتا ہے کہ جیلا پرشت اس میں ضرور جاتے ہیں اور جیلا پرشت چناف کو کافی سیریسلی بھی لیا جاتا ہے وہ اس لیے بھی اور اس کے ساتھ بیڈی سی میمبر بھی سیریسلی لیا جاتا ہے جب عام چناف ہوتے ہیں جیلا پرشت بننا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ میمبر اس میں جیت کرانے چاہیے بیڈی سی بھی بیڈی سی بنتا ہے تو اس وقت کوشش کلتی ہے ہوت سی بھی چناف اور جیسی چناف کے تو جب یہ چناف ہوں گے اس کے بعد ہی ان کو بننا آیا جاتا ہے تو اس میں کہیں پالٹیکل پارٹیز بول ہوتی ہیں لیکن باقی جو چناف ہے نیچلے سر پر پر پارٹی بڑھ پر چناف لگتے ہیں اور جب وہ جیت کر آتے ہیں تو ہمارے زیادہ جیت کر اچھا ایک اور سوال بہت سنگ شپ میں آپ اس پر بتائیے گا کہ پنچائت کا چناف یہ کہا جاتا ہے پریوار کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں وغیرہ میں اس میں محول بھی خراب ہو جاتا ہے اگر ہم ہریانہ کے یو پی کے کچھ جگہوں کی بات کریں تو بھگڑے چناف بھر باقی چناف بہت کم اور جس طرح سے آپ نے بھی چناف ہوتا ہے بلکل نظریت کی مقابلہ ہوتا ہے کئی بار ایک ہی گھر کے دو دو لوگ چناف کے لیے اور بوٹنگ بھی سو سو بوٹ ہوتے ہیں سارا کچھ ڈیسٹائی ہونا ہوتا ہے کئی بار جو بھاری گھاٹی بار چلتا ہے ہمارے گاؤں سے بے پدھان بننا چاہیے اس کے اس دوران کئی بار جو ہے بن جاتی ہے یا جو چناف میں رہتی ہے بہت شکریہ پردیپ آپ کا اس پوری جانکاری کلیور چرچہ کے لیے تو ہمارچل پردیش میں پنچائت کی گھوشن ہو چکی ہے ہریانہ میں بدان سوا کا چناف چلی رہا ہے تو جگہ جگہ کچھ نہ کچھ چناف ہمارے دیش میں ہوتے رہتے ہیں اور اس سے الگ لگ راجیو میں محول گرم آتا رہتا ہے راجنی تک جو سر گرمی آہ چلتی رہتی ہیں اب یوپی میں کچھ دن میں چناف ہونے دس سیٹوں پر مہاراش میں بدان سوا کا چناف ہونے جمہو کشمیر میں چناف یاترہ شروع ہو رہی ہے اور اس یاترہ کے دوران بھاری سنگھ میں تیر سیاتری چاروں دھام میں درشن کے لئے آئیں گے آپ کو بتا دیں کہ 15 سمیہ یاتروں کی سنگھ سیمت تھی لیکن اب انہوں نے ادھکاریوں کو یاترہ میں سیمت سنگھ ہٹانے کی بھی ندیش دے دی ہیں پہلے مکہ منتری کا بیان سناتے ہیں اور اس کے بعد ہم ناصر حسین سے بات کریں ہمارے دیرہ دون سے سمواز آتا وہ اور زیادہ گہرائی سے اس پر جانکاری دیں گے ہمارا خوکس سرو سے رہا ہے کہ ایکولوجی اور ایکنومی دونوں بنی رہے اور جار دھام یاترہ کا دوسرا چرن پرارم ہونے والا دوسرے چرن کے لئے پہلے چرن میں کچھ کام لگا کہ دوسرے چرن میں ضرور نہیں کرنے کی ایک سردالوں کی پرارم مکتہ تھی اس کے ناتے وہ سب اس میں کیا تھا لیکن اس بار ہم نے کہا ہے سنشیہ کا جو پرارم دھانے اس کو بھی سمار بڑا یا پندہ شکمبر تک یعنی چار مہینے کی یاترہ ہوتی اور اس کے پاس دوسرا چرن ہے وہ یاترہ چلتی رہتی جو پہلے چرن کی یاترہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے جو پہلے چرن کی یاترہ ہے اس کے آپ سے لئے سمیہ میں پرسات ہوتی یعنی اگست اور چلائی اور اگست میں کافی بارش دیکھتے کو ملتی ہے اس پار بھی چلائی اور اگست میں کافی پرسات دیکھتے کھلتے جس کے دارن یاترہ بارش ہوئی یاترہ کو روٹنا بھی پڑھاتا پار میں اگست کے مہینے میں کافی بارش ہوئی تھی راستہ ہوئی گیا تھا اور راستہ ہوئی کے لیے یادرہ کو سیمیت کر دینا پڑھاتا اور چاہ نہ تو یادرہ کو روٹنا پڑھاتا تو یہ اب 15 ستمبر سے دوزا چلائی روٹ ہوئے جا رہا ہے اس سے پہلے سرکار تمام جو روستہ کرنے چاہتی سات ستمبر جائیں گے آپ اس کو بھٹانے کے نیچے دی گئے اور کہا گیا ہے کہ زیادہ یادرہ آئے اور درستہ کریں اس کو لے کر تمام اتضامات کرنے ہوگے اور جو راستے ہیں جو جنسیشن چھیکھ کر لیا جائے تاک یادرہ یادری جو ہے اوپڑی جگہ میں آتر کے درستہ کر چکے کی شکریہ 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 سن آپ کا اور لگاتار خبر آبی تک پر خبر خبر کی تہہ تک میں تنا ہی لیکن آپ بنے رہی خبر ہم تک کے ساتھ چناف سجڑی ہریانہ ویدان سب چناف سجڑی ہر ایک خبر آپ تک ہم سب سے پہلے پہلے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آپ بنے رہیے چھوٹی چھوٹی سبر کے بعد پھر سے خبروں کی شروعات کرتے ہیں